اوکے جی آن لائن اپلیکشن فائل کرنے کے لیے آپ نے جو ویب سیٹ یوز کرنی ہے ontario.ca اس کے بعد سلیش دیکھیں آپ لکھیں گے سیکیورٹی گارڈ ان پرائیوٹ انویسٹیگیٹرز اس کے لیے آپ گوگل کریں سیمپل اس دار کہ آن لائن اپلیکشن فور سیکیورٹی گارڈ لائسنس تو وہ خود ہی وہ پیج اپن ہو جائے گا اس پر کلک کریں گے تو پیج اس طرح کہا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو لیٹسٹ ابھی تک اس کی اپڈیٹس ہیں آپ زیر انڈویزول کے طور پر کروا رہے ہیں سو یہ سیکیورٹی گارڈ اینڈ پرائیوٹ انویسٹیگیٹرز اینڈ اینڈ اپ یہاں پر اس چیز کو کلک کریں گے انڈویزول کیونکہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں اینڈ یہاں پہ ساری ڈیٹیل کہ آپ کا اوورویو کیا ہے آپ کو کیا چیزیں ڈاکومنٹیشن چاہیے آپ کو جو ہے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اگر آن لائن نہیں کرنا چاہتے بائی میل کرنا چاہتے تو وہ کیسے کریں گے اور اسی سے سے کسٹ انڈیلیوری کے حوالے سے بتائیں گے اور باقی کچھ چیزیں ہیں جو یہاں پر لکھی ہوئے ہیں آپ ان کو ڈیٹ اوٹ کر کے اگے پروسیڈ کر سکتے ہیں تو آن لائن اپلائی کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ دس دن کے اندر پروسیڈ ہو جائے گی اور اگر آپ وایا میل کرتے ہیں تو وہ تھرٹی ڈیز لگیں گے اس کو پروسیس اور اپروو ہونے میں تو اٹس بیٹر کیونکہ کووڈ کی کنڈیشن ہے تو آپ جو ہے آن لائن ہی اپلائی کریں اوکی یہ آگے وہ ساری چیزیں ہیں اس کو آپ نے ریڈ اوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کا بتائے گا کہ گرانٹر فارم ہے آپ نے کسی پرسن سے گرانٹی لینی ہے ٹھیک ہے جو آپ کو جانتا ہو اور وہ آپ کی ٹو پیسز آف آئی ڈی جو ہیں ان کو ویریفائی کرتا ہے ایک آئی ڈی ہوتی ہے لیکن آپ کا پاسپورٹ ہے لائسنس ہے ڈرائیونگ لائسنس ہے جس میں آپ کا نام وغیرہ وزیبل ہوں دوسری آئی ڈی ہوتی ہے جس میں آپ کو دکھانا ہوتا ہے کہ یہ اتھرائز ٹو ورک ان کینیڈا تو اس کے لئے وہ آپ کا جو ہے وہ ظاہر ہے اگر آپ پی آر ہیں تو پی آر چلے گا اور اگر آپ کے پاس کنفرمیشن آف پی آر ہے وہ بھی ویلڈ ہے اس طرح کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ویلڈ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ دو طرح کی جو آئی ڈیز ہیں لیکن می گراب ای اوکے سو دو طرح کی جو آئی ڈیز ہیں جو آپ کو شو کر سکتی ہیں اور اور ایلیجیبیلیٹی ٹو ورک ان کینیڈا میں آپ جو ہے بچ سرٹیفکیٹ دکھا سکتے ہیں ان کینیڈین بہون ہے اور سیٹیزنشپ ہے آپ کے پاس پاسپورٹ ہے ٹھیک ہے اور انہینس ڈرائیورز لیسنس اگر پرمنیت ریزیڈنٹ ہو یا ورک پرمیت آپ کا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ریکارڈ آف لینڈنگ اور آل دیکھت سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ جو ہے وہ دکھا کیاپنا پروف دکھا سکتے ہیں کہ آپ ورک کینیڈا میں اثرائیز ہے اس کے بعد آپ کی پیکچر آگی پیکچر ان کی وہی ہے جو آپ پاسپورٹ کے لیے پلائے کرتے ہیں پی آر کے لیے پلائے کرتے ہیں تو وہ آپ کینیڈا میں سبمیٹ کرواتے ہیں پیکچر کی سپیسیفیکیشن وہی ہے پیکچر آپ کے آگیا جی کچھ ایک پیچسیز پیکچر 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 پگچر پیچسی پیچسی جو بندہ آپ کو تین سال سے جانتا ہوگا اٹھارا سال اس کی عمر ہوگی ٹھیک ہے اور وہ اکسیسیبل ہوگا فون کے طرح تو آپ اس کے سائن جو ہے ایک فارم پہ لیں گے جس میں وہ بتایا کہ جی میں اس پرسن کو جانتا ہوں اور میں نے اس کی ٹو پیسیز آف آئی ڈی جو ہیں وہ چیک کر لیا اور اس بندے کے وہ آئی ڈی کی کنفرمیشن میں کرتا ہوں اس فارم پہ وہ سائن کرے گا وہ فارم بھی آپ نے سکین کرنا ہوکے جی اس کے بعد آ جاتا ہے جی اپلائے فور او نیو سیکیورٹی گارڈ لائسنس ظاہر ہے آپ اگر نیو کر رہے ہیں یا رینیو کر رہے ہیں تو یہاں اور کوئی آپشن ہے تو یہاں پر جائیں گے ورنہ آپ نیو کے لئے اپلائے کریں گے تو اس پہ آپ کلک کریں گے اور یہ اب آپ کو بتائے گا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ لاغ ان کرنا آپ نے یعنی کہ آپ کا جو ہے نا سرویس انٹیریو پر اس کو بولتے ہیں جی ون کی آئی ڈی یہ ہونی چاہیے اس میں آئی ڈی میں آپ اپنی ای میل لگائیں گے کہ میں نے اپنی ای میل لگائی پاسورڈ میں نے اپنا سیف کیا تو اس کو آپ نے یہاں پر اکاؤنٹ بنانا ہے میرا تو آرڑی بنا ہوا ہے اگر نہیں بنا ہوا آپ کا تو آپ سائن اپ کریں گے اپنا ای میل ڈالیں گے یہاں پر ون کی آئی ڈی میں اپنا یوزر نیم بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ویلائک اگر آپ کا فر ایکزامپل نیم ہے آپ کا نیم ہے ویشال تو آپ لکھیں گے ویشال 512 تو یہاں آپ کا یوزر نیم بن جائے گا اس جگہ پہ آ جائے گا یہاں آپ کا نیم ہے علی تو آپ لکھیں گے علی 6688 تو اس طرح سے آپ کا جو یوزر نیم ہے ون کی آئی ڈی کا وہ چلے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں نے اپنا ای میل اس لیے ڈالایا کہ فار ایکزامپل اگر میں بھول جاتا ہوں اپنی ون کی آئی ڈی تو ایکسیبیلیٹی آسان ہوگی تو آپ بھی بیٹر یہی ہے کہ اپنا ای میل ایڈریس ڈال دیں تاکہ آپ کی کنفرمیشن آسانی سے ہو جائے ٹھیک ہے اور اس میں آپ سائن ان کریں گے ٹھیک ہے ون کی اور یہ اس طرح کا مطلب پرشنلی وٹ ای فیلٹ کے اس طرح کا اس کا جو لے آؤٹ ہے وہ مزے کا نہیں ہے یعنی کہ کنوینیٹ نہیں ہے بندہ ایک دفعہ پریشان ہو جاتا ہے یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے آپ اس میں ان ہو گئے then آپ نے کرنی ہے جی اپنی پروفائل بنانی ہے دیکھیں نا سیلیکٹا پروفائل میں نے آلریڈی بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نہیں ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے جو پہلی تو اس میں ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایڈا پروفائل ایڈا پروفائل اس میں آپ نے اپنا نام ڈالنا ہے آپ کا ایڈریس لکھے گا آپ کا فون نمبر لکھے گا اینا آپ کا ایمیل ایڈریس لکھے گا that's it it's not a big deal ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کی basic information آجے گی ٹھیک ہے دیکھیں ای میل ایڈریس ہے contact information میں آپ کا نمبر آجے گا first and last name آجے گا ایڈریس آپ نے اپنا بتانا ہے ٹھیک ہے mailing اور وہ جو بھی ہے ٹھیک ہے اور business اگر آپ کو business ظاہر نہیں آپ اس individual کرنے تو اس کو fill out نہیں کرنا تو اس طرح سے آپ کا جو ہے نا وہ یہ آپ کی profile بن جائے گی ابھی دیکھیں میں نے اپنی profile جو ہے وہ already بنائی ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ میری profile دے جگا یہ میری profile ٹھیک ہے اور یہ اور اب وہ کہہ رہا جی کہ میری کوئی services میں نے انرول ابھی تک نہیں کی ٹھیک ہے کسی بھی قسم کی service میں تو I will select this add a service اپنی profile کو میں نے اس پہ click کیا جو میں نے بنائی تھی then میں نے اپنی service add کی اب یہ دیکھیں add a service آ گیا اور یہاں پہ اب نیچے آئیں گے آپ تو یہاں پہ آپ کو یہ ملے گا private security and investigative services ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو کر دینا ہے start now ٹھیک ہے اب یہ ہمیں اسی طرح کی layout میں لے گیا government کے official website ٹھیک ہے تو اب پھر ہم کیا کریں گے یہاں پر selection کریں گے start now کے بعد یہ پیج آئے گا اور پھر ہم نے کرنا ہے جی کہ get a security guard to private university license for as an individual apply کریں تو there you go ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں گے ابھی دیکھیں وہی layout دوبارہ دوبارہ open ہو گیا ٹھیک ہے جو same تھا but اس طرف difference گیا ہے کہ we have logged into our one key id تو ہم log in تو اب جب نیچے ہم آئیں گے اور جلدی سے اس کو کرتے ہیں جی یہ service انٹھا رہی ہو کی one key ڈ we are already for that یہاں پہ اب اس پہ جب again سا ہم klik کریں گے تو یہ ہمیں اس پیج پہ لے جائے جہاں پہ ہم نے ساری اپنی ڈیٹیل آٹ کنی دیکھا اب ہی وہ ڈیفرنٹ ہو گیا کیونکہ we have logged into or one key ڈ تو جب آپ log in کر کے اس پہ کلک کریں گے تو وہ ایک چیز ہوگی ٹھیک ہے تو one key ڈ آپ کے پاس ہونی چاہی ہے اگر آپ نہیں ہے تو اس طرح سے وہ آپ کو لے کے جائے گا ون کی ڈی پر اور آپ پہلے بھی بنا سکتے ہیں گوگل کریں جی کہ service ontario one key ڈ سکتے ہیں پہلے پہلے سکتے ہیں پہلے سکتے ہیں اپنی ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں وہ بتا رہے جی کہ آپ کا سیلیکشن یہ دے نہیں ہے کہ آپ کے پاس testing completion number یہاں پر اپنا completion number دیں گے اپنا naam middle name ٹھیک ہے اور ایڈریس جو ہیں mailing address phone number email address اپنے حوالے سے general information دیں گے اور پھر آپ جو ہے next page پہ جائیں گے تو ہم اس کو fill out کرتا ہوں میں then میں next page پہ مووو کرتا ہوں آرائی جی next page پہ آگی جی کوئی convictions ہیں یا کوئی آپ کے outstanding charges ہیں تو definitely کوئی conviction نہیں کوئی جی declaration and consent so اتنا مزے کہ یہ system نہیں ہے اس میں تو میں جو پہلا page ہے وہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں ایک جو personal ڈیٹیل آپ کی وہاں پہ option دیتا ہے کہ آپ اپنے گھر کا جو address ہے اس کو find کریں کہ آپ اپنے postal code سے i have tried a lot لیکن وہ نہیں یہاں پہ تو میں نے پھر اس کو manually put کیا تو آپ نے یہ دیکھ find address اس طرح سے نہیں جانا یہ نہیں ملے گا آپ آپ یہاں پہ option آئے گا کہ i don't know my postal code تو پھر وہ click کریں گے جب تو آپ کو option دے گا اپنا address manually put کر لیں ٹھیک تو آپ نے اپنا address manually put کر نا otherwise یہ بڑا time لے گا ٹھیک ہے تو میرے ساتھ ایسے ہی ہو ہے میں کوشش کرتا رہا کافی مل جائے مجھے آکے جی اب آگے جی consent background check ki consent release and discharge ٹھیک ہے اور اس کے بعد I have read and understand the parts of this application تو میرا background check کرے گ ٹھیک ہے اور اگر ساری history and all that stuff جو ہے میں allow کرتا ہوں کہ وہ دیکھ سکیں جو جو ان کی requirements ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے جی وہ میری جو information ہے وہ application کے حوالے سے اس کو کہیں پہ release کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے for official تو دن آپ یہاں پہ اپنا نام لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میرا نام ہے محبت میرا نام ہے نومان گلف آم جو وید سار گوٹ جی اپنی اور بائی مارکنگ دس باک کنسرن ٹو اوکی جی سمیٹ تو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا تو یہ ہو رہا جی سسٹم اب آگیا جی ڈاکومنٹیشن ٹھیک ہے اب ہم نے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے اس میں اپنا فوٹوگراف اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گومی ٹیشو ایڈنٹیفکیشن وچ انکلوڈ نیم فوٹوگراف ڈیٹ ہم نے آلیڈی ڈیسکس کر لیا کون کون سی ہیں اور گر انٹر انفرمیشن فوٹوگراف سب کچھ کچھ اپلوڈ کرتا ہوں وچ آفٹوگراف سٹیپ آج گا ریویو بھی کریں گے لیکن یہاں پہ میں اپلوڈ کرتا ہوں دن آپ کو بتاتا ہوں کہ اپلوڈ ہوگی اگر کو دشواری یا کچھ اس میں ٹرکی ہو آئی شیئر ویڈ 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 آئی جی میں اپنی ساری انفرمیشن ویڈ انفرمیشن ویڈ جو ہے وہ پوٹ کر دیا ہیں ڈاکومنٹس اپلوڈ اور ڈاکومنٹس کے حالے سب بتاتے چلو میں آپ کو پکچر آپ نے جو ہے وہ اس کا فورمیٹ جو ہے وہ آپ کا جی پیگ ہونا چاہیے اور اس کے لابعہ یہ پیڈی اف میں بھی چل سکتے ہیں جی پیگ میں چل سکتے ہیں بردہ پکچر شید بی جی پیگ تو یہ میں اپنی ساری انفرمیشن ایڈ کر دی ہے اس کے حوالے سے ہم نے آلرڈی ڈسکس کر لیا سپیسیفیکیشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ اپنا پاسپورٹ جو ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں پیڈی ایف جائنر لکھا ہو پیڈی ایف جائنر سے آپ پاسپورٹ کے دونوں پیجز ہیں ایسا پیج جس پر آپ ساری ڈیٹیل ہے اور اس سے نیکس پیج ہوتا جہاں پر آپ نے سائن کیا ہوتا ہے آپ اس کو جائن کر سکتے ہیں ٹھیک ایسی جو ڈی آپ کی وہ بھی آپ اس کو جائن کر سکتے ہیں whatever you have ٹھیک اور گرنٹر information form بھی آگ گیا تو یہ سارا ہو گیا اور اس نے مجھے بولا کہ ریویو ریویو میں نے کر لیا وہ سب کچھ اوکے جو میں مجھے پھٹا ہے اور پھٹا ہے پھٹا ہے سا یہ ساری انفرمیشن اس نے بولا آپ کی انفرمیشن ایک دفع پڑھ لیں تو میں نے کر لیا اور پھٹا ہے گو آئیڈ سب میٹ کریں گے ویڈ کر رہا ہے اس کے بعد بتاتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ بار دسپلی ہوگا اس میں آپ کے ساری انفرمیشن لکھی ہوگی دی ہے اور فی ڈیٹیل بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اور اس کو فی کو سب میٹ کروا سکتے ہیں اپنے کریڈر کارڈ کے دروف فی جو ہے یہاں پر لکھی ہے یہاں پر 80 ڈالر ہے 80 ڈالر آپ نے فی پر کرنی ہے اور دس دن کے اندر آپ کی اپلیکیشن پروسیس ہو جائے گی آپ کو کے اندر اندر آ جائے گا ٹھیک ہے جی وہ پیمنٹ بھی ہو گئی سمیشن سمری بھی آگی اب وہ ایمیل آ چکی ہے کہ ریویو کے لیے آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ سمیٹ کر دی گئی ہے اور اب وہ جو ہے آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ جو ہے اگر صحیح ہوئی تو وہ پروو ہو جائے گی اگر کچیز اور چاہیے تو ہم اس کو آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ خود سے ٹائم بچا کے خود سے گر بیٹھ کے آپ اپنی سیکیوریڈی گارڈ کا جو لائسنس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی سٹیپ با سٹیپ تو میرا چینل آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے تینکیو سو مچ